بات کرتے ہیں پیشاور سے جہاں پیشاور ہائی کورٹ نے بیٹیا ہی انٹرابارڈی انتخابات اور انتخاب نشان کیس میں الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا ہے پیشاور ہائی کورٹ میں بیان دیتے ہوئے چیئرمندنی کی انصاف بریسٹر گوھر نے کہا کہ انٹرابارڈی انتخابات کا طریقہ کار پارٹی نے خود تحکرنا ہوتا ہے اگر انٹرابارڈی انتخابات کو دسلیم نہ کیا گیا تو انتخاب نشان بلہ نہیں ملے گا آج تک انتخاب نشان نہ ملا تو ہماری امیدوار ازاد پر صور ہوں گے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن معاملات کو تاخیر کا شکار کرتا آ رہا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کر ایک پارٹی کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے کیا 32 سوالات کسی اور پارٹی سے پوچھے گئے جسے شکین نے مجسٹر گوہر سے پوچھا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن کو شکایت پر کچھ فیصلہ کرنا چاہیے اس پر جیئرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں شکایات دینے والی پارٹی کا حصہ نہیں دورانے سمات مجسٹر گوہر نے عدالت کو بیڈی آئی کے ریجسٹرڈ ارکان کی فیرست پرام کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے صرف مرکہی پارٹی کو نوٹیس نہیں دیا پی ٹی آئی سمائی کابینہ کو بھی نوٹیس جاری کیا ہے اسلامبال ہائی کورٹ اس لیے ابھی نہیں گئے کیونکہ رہنماؤں کے حرفتاری کا فتشاہ تھا پینڈریشن کے پیشے نظر کسی بھی ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے جبکہ بعد عدالت نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخاب نشان کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا جو کہ بعد میں سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا ہے